اور شریعہ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ہریانہ سرکار کی چونکہ ہریانہ سرکار اپنے چھے مہینے پورے کر چکی ہے اور چھے مہینے پورے ہونے پر مکہ منتری منوحلال خٹر نے سرکار کی یوجنائیں گنائیں بلپگڑ میں کارکرم کو دوران میں منوحلال خٹر نے کہا کہ سرکار نے فصلوں کی ترنت گرداؤری کرائی ہے کیابنیٹ منتری انیلویج نے ویپکش کو آڑے ہاتھوں لیا زوران میں اور کہا کہ ویپکشی پارٹیاں سرکار پر انبھوہ ہینگتا اور وعدہ خلافی کا آروپ لگاتی رہی جو کی سراسر غلط ہے وید صاحب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ویپکش کا کام صرف آروپ لگانا ہی ہے اور ادھر کانگریس نیتا کیپٹین اجائی آدب نے خٹر سرکار پر نشانہ ساتھ ہے اور کہا کہ پردیش سرکار نے پچھلے چھ مہینوں میں کوئی کام ہی نہیں کیا انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سرکار کسانوں کی اور کوئی دھیار نہیں دے رہی اجائی آدب نے یہ بھی کہا کہ سرکار کسان ہتیشی نہیں بلکہ کورپوریٹ ہتیشی ہے ان چھے مہینوں میں ہم نے سرکار کی دشاہ سرکار کی گتی اس دشاہ میں بڑھائی ہے جدھر سماج کی اپیکشہ ہوتی ہے اتا سرکار ابھی تک جس پرکار کے برشتہ جار کے کسی سننے میں آتے تھے وہ سب ہم بند کر رہے ہیں اور سرکار پاندرشی سرکار ہو ہم اپنے ہاں ہر ویبھاگ میں پروڈگی کے مادیم سے آئی ٹی کے مادیم سے اور یہ ساری سوائیں ان کو ملیں ایسے سرکار کارکم کر رہے ہیں پچھ کو تو لوگوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا اب گھر بیٹھے چینچیں کری جا رہے ہیں تو کری جائیں جس کو پھینک دیا جاتا وہ چینچیں تو کرتا ہی ہے کوئی بات نہیں ہم سن رہے ہیں ہم نے کرجے جو لیتے ہیں کسان کھیتی کے لیے ہم نے اس کو بیاض مقت کر دیا ہم نے چھ مینے پہلے اور چھ مینے بعد کے بجلی کے مل پاپ کر دیا اتنا بڑا سہارا حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ان کی پوری میند کا موابجہ نہیں ہے لیکن اتنا بڑا سہارا ہندوستان کے کسی پردیش میں دیا نہیں ہے تو کسانوں پر سیاست ہو رہی ہے ایک طرف ستہ پکش کے چھ مہینے پورے ہو چکے ہیں ستہ پر قابض ہوئے اور دوسری طرف ایک طرف کی بات کرتے ہیں ستہ پکش اپنی اپلپدیوں کو گنا رہا ہے لیکن دوسری طرف پکش کی طرف سے لگاتار آروب لگائے جا رہے ہیں کہ جو سرکار خود کو کسان ہتیشی بتا رہی ہے وہ تو کورپوریٹ ہتیشی ہے کیا کچھ کریں کیپٹیننس جی آداب اور کس لہزے میں کہہ رہے ہیں آئیے وہ بھی سناتے ہیں آپ کو ایک بات ایک بھی کام چھے مہینے میں اس سرکار نے پورے جلے کے اندر کوئی کام بڑھا کیا ہو ایک بھی کوئی چیز کوئی گورنمنٹ کالیج کوئی اور کوئی سنسطہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اس سرکار کو سو میں سے جیرو نمبر دے تو ایک طرف 10 out of 10 مارک سرکار اپنے آپ کو دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری طرف پکش کے اگر بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور سے 0 مارک دیتے ہوئی نظر آ رہے ہیں تو چھے مہینے پوری ہونے پر بھی راجنیتی ہو رہی ہے ایک طرف ستہ پکش میں انیلویت صاحب یہ کہتے ہوئی نظر آ رہے ہیں کہ پکش کے پاس میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے آروپ لگانے کے اور ہم نے جتنے پریاست کیے ہیں اتنے پریاست ہو آج تک کسی نے بھی نہیں کیے کسانوں کی جو بھی فصل خراب ہوئی ہے اس کا پورا معافظہ تو یعنی جو ان کی محنت تھی وہ پوری کی پوری محنت تو ان کو نہیں دی جا سکتی لیکن جتنی مدد ہم نے کی ہے وہ مدد بھی اب تک کسی نے نہیں کی یعنی خود کو پورے کے پورے مارک دیتے ہوئے ایک طرف ستہ پکش میں موجود منتری دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف پکش کی بات کرتے تو پکش لگاتار سرکار کے چھ مہینوں میں جتنے بھی کام کاج ہوئے ہیں ان تمام کام کاجوں کو صرف اور صرف انبھو ہینتہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ موجودہ سرکار کسی انہتیشی ہے ہی نہیں چونکہ کسانوں کی فیور میں تو وہ کوئی کام کر ہی نہیں رہی ہیں اس سے پہلے بھی ریلی بھی بقاعدہ اسی مسئلے کو لے کر کی گئی تھی کہ کسانوں کو معافظہ دیا جائے اس کے لئے بھومی ادھگرہن بھی ان دنوں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ستہ پکش اور وپکش کے بیچ میں رار کا تو اس بیچ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو تیکھی بیان بازیاں ہیں وہ صاف طور پر سابنے آ رہی ہیں اور اکثر سیاست میں ہوتا بھی یہی ہے کہ وپکشی طرف سے آروپ لگائے جاتے ہیں اور ستہ پکشی طرف سے ان آروپوں کو ہی بے بنیاد بتا دیا جاتا ہے پورترین سے خارج کر دیا جاتا ہے یہی چیزیں ہڈا کے کارکال میں بھی ہوتی رہی اور یہی چیزیں اب منو سرکار میں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہرحال اس وقت درکار اس بات کی کہ کسان جس پریشانی سے جوج رہا ہے چونکہ دنوں دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سلسلے وار موتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس بیچ ستہ پکش اور وپکش کے بیچ میں صرف فرصر زبانی وار تیز ہے